لیکن ہر نبی کو کچھ احکامات دے کر ایک ذمہ داری ہوتی ہے ان کی میں تمہیں سوال بھی کروں گا کہ انبیاء کو کس ذمہ داری کے تحت بھیجا جاتا ہے اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کو کس شاندار انداز میں نبھایا اگر اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ہو جائے دیکھیں ذمہ داری جو ہے وہ تو ہے بنیادی طور پر ابلاغ ابلاغ کا مطلب ہے پیغام پہنچا دینا یہ جو میں نے جملہ عرض کیا یہ بڑا یوں کہہ لے کہ یاد رکھنے والا ہے کیونکہ یہ بہت ساری جگہوں پہ کام آتا ہے قرآن مجید کی آیتیں مبارکہ ہیں اللہ تعالی نے رشاد فرمایا اے رسول جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے قرآن کی صورت میں وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں اور اگر آپ اسے نہیں پہنچائیں گے تو پھر آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ نازل کیا گیا قرآن کی صورت میں وہ پہنچا دیا تو جو بھیجنے کا مقصد ہے وہ ادا ہو گیا رسالت کا مقصد ادا ہو گیا لہٰذا ہر نبی رسول کی تشریف آوری کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ابلاغ اللہ کے احکام اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دینا اسی لئے انبیاء علیہ السلام کے جو مبارک کلمات اور کلام قرآن مجید کے اندر منقول ہیں مذکور ہیں تو وہ تقریباً اس سے ملتے جلتے مفہوم کے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ کہ ہم پر تو نہیں مگر پہنچا دینا ٹھیک ہے تو اصلِ مقصود جو ہے وہ یہ ہے لہٰذا جس نبی رسول نے اپنے پیغام کو پہنچا دیا اس نے اپنے مقصد نبوت و رسالت کو پورا کر دیا اور یہ مقصد جو ہے یہ ہر نبی نے پورا پورا حاصل کیا ٹھیک ہے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو اپنے مقصد بعصت میں ماد اللہ ناکام ہوا ہو کیونکہ اس کا مقصد تھا خدا کا پیغام پہنچانا انہوں نے وہ پورا کر دیا اب قوم کا ماننا نہ ماننا یہ دا ادر سائیڈ یہ دوسری سائیڈ ہے ماد اللہ کوئی ایسا کمپیریزن نہیں کر سکتا کہ دیکھو اس نبی پر تو اتنے تھوڑے لوگ ہی مان لائے تو لگتا ہے انہوں نے کامیابی کا میار نہیں ہے یہ مقصد کے پورا کرنے کا میار نہیں اسی لیے حدیث مبارک میں فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ پل سراز سے اللہ تعالیٰ کے نبی گزر رہے ہیں یہ عالم مثال میں یا جو قیامت میں واقعہ ہونا ہے اسے نبی اباک علیہ السلام نے مشہدہ فرمایا تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی نبی ایسا ہے جس کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت ہے کسی نبی کے ساتھ چھوٹی سی جماعت ہے کسی کے ساتھ دو آدمی ہیں کسی کے ساتھ ایک آدمی ہیں کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں یعنی ان پر ایمان ایک بندہ بھی نہیں لیا ایسے بھی انبیاء ایسے بھی انبیاء علیہ السلام تھے ان پر ایک بندہ بھی ایمان نہیں لیا تو کیا وہ ناکام ہوئے نہیں وہ قطعی طور پر کامیاب کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو منصب دیا تھا جو ذمہ داری دی تھی اسے انہوں نے سو فیصد پورا کیا اب یہی معاملہ جو ہے یہ بقیہ افراد کے اعتبار سے بھی ہے یعنی اس میں مبلحین کے لئے بھی درس ہے کہ مبلح کی کامیابی کا میار یہ نہیں کہ اس کی بات کو کتنے لوگوں نے مان لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گیا اس کی کامیابی یا اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے اپنا پیغام پہنچا دینا جبن انتو ان کرہن گردن پکڑ کے کسی کو نمازی بنا ہی دینا یہ مبلح کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہاں اچھے سے اچھے انداز میں بہتر سے بہتر انداز میں موصر سے موصر تر انداز کے اندر اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے لہذا اصل الوصول ذمہ داری کی تکمیل یہ ہے لیکن اب ایک دوسری چیز ہے کہ جس نے جو کوشش کی اور جس نے جو بھی راہ خدا میں مشکت اٹھائی محلت کی ہے اس کا نتیجہ جو ظاہر ہوا وہ کس کا نتیجہ ایسا ہے جو زیادہ بڑے پیمانے پر ظاہر ہوا اب اسے تبارچہ اگر کلام کریں گے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کاوشوں کا نتیجہ ہے وہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ ظہور پذیر ہوا کیونکہ بکیہ جتنے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے ماننے والوں کی تعداد یا علاقوں تک محدود رہی یا ملکوں تک محدود رہی اور ان کی اپنی ظاہری زندگی کے اندر وہ اتنے بڑے پیمانے تک نہیں پھیلی کہ جسے کہا جائے کہ ایک ہیوج نمز اور پیپل وہ اس کے اندر داخل ہو گئے جیسے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد بظاہر سب سے زیادہ نظر آتی ہے ہمارے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لیکن وہ کون تھے وہ آپ کی اپنی قوم تھی بنی اسرائیل اور انہوں نے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ایمان لائے قرآن پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا مگر ان کی قوم کے جو ہے وہ کچھ لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے مانا جو فیرون مدے مقابل تھا جس کے پاس آپ گئے اور جسے آپ نے پیغام دیا اس نے نہیں مانا اس کے جو ہواری جواری تھے جو اس کے لشکری تھے جو اس کے درباری تھے انہوں نے نہیں مانا سوائے چند لوگوں کے یا چند جادوگروں کے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کا جو آپ کی جو قوم بنی حاشم اور قریش تھی اس کی بھی بہت بڑی تعداد بلکہ تقریبا تقریبا ساری تعداد مسلمان ہوئی اور پھر جن کے مقابلے میں جو نبی پاک علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ان کے افراد میں بہت بڑی تعداد تھی کہ جو مسلمان ہوئی اور بالاخر ایسا ہوا کہ پورے کا پورا عرب کا خطہ ہی مسلمان ہو گیا جیسے طائف والوں کا جو معاملہ ہے یہ ایسا ہی ہے نا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فیرون تھا نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ابو جہل کے ساتھ جو سردار تھے وہ تھے لیکن ان میں کتنے بعد میں مسلمان ہو گئے ادھر طائف والے تھے جنہوں نے کتنا جو ہے وہ تنگ کیا ظلم کیا لیکن بعد میں کیا ہوا کہ پورے کا پورا طائف ہی مسلمان ہوا اسی طائف سے بعد میں یہ محمد بن قاسم ہے کہ جن سے آگے پھر یہ ہم مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے کہ ہمارا ہندوستان یہاں پر مسلمان ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کی کاوشوں کے نتائج ہیں اس کی وسط اور جو اس کی ریزلٹس اور جو اس کی یعنی یوں کہہ لے کہ ڈیوریبل ہیں جو جتنی پائداری ہے وہ بقیہ سب سے زیادہ ہے ہمارے سسلے کا نام دیئے نا عزر حالم تیرا پروانہ آقا کا سارا حالم ہی پروانہ اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے مثال کے طور پر تعداد کے اعتبار سے آج بھی کہا جاتا ہے جی عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان دوسرے نمبر پہ تعداد میں اور عیسائی پہلے نمبر پہ یہ یوں کہہ لیں کہ اگر تو کسی فارم کے کسی خانے میں لکھنے کا اعتبار ہے تو پھر تو واقعی دنیا میں عیسائی سب سے زیادہ ہیں لیکن اگر کلمہ پڑھ کے نبی کو ماننے والے اور اس کی کتاب کو ماننے والے مراد ہیں تو پھر مسلمانوں کا کوئی مقابلہ نہیں پھر سب سے بڑی تعداد مسلمانوں پریکٹسنگ ریلیجن تو سب سے بڑا اسلامی ہے پریکٹسنگ تو یوں کہہ لیں کہ آپ نماز روزہ حج زکاة تلاوت اس پہ لے جاتے نا میں تو ایمانیات کے اعتبار سے بات کر یعنی پریکٹسنگ کے اندر بھی مسلمان نمبر ون ہے لیکن جو ان کا فیت ہے جو ان کا ایمان ہے اس کے اعتبار سے بھی یعنی آپ دنیا کا جو سروے ہوتے ہیں اس کے اندر سروے یہ ہوتا ہے کہ یہ ملک تو عیسائی ہے لوگوں سے بوچھتے کیا وہ بولتے دہری ہیں ایتھیس ہیں ہم کسی خدا کو نہیں مانتے ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے یہ جو تعداد ہے ایسے ممالک ہیں کسی میں ایٹی پرچنٹ دہری ہیں کسی میں سیونٹی پرچنٹ دہری ہیں کسی میں سکسٹی پرچنٹ دہری ہیں تو یہ جو تعداد ہے جہنا وہ یوں کہلے کہ دھما چوکڑی سے جن کو کھانے میں شامل کیا وہ کہ یہ عیسائی ہیں وہ کہہ رہے ہم نہیں ہیں تو لہٰذا وہ تعداد تو ویسے ہی مائنس ہو جاتی اسے اعتبار سے اب اگر تعداد کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے بعد میں تشریف لائیں آخری نبی ہیں سب کے بعد میں تشریف لائیں اور آپ کا جو عرصہ ہے اعلان نبوت کے بعد کا وہ بھی جس ٹونٹی تری ایس تیئیس سال کا عرصہ ہے جس میں پہلے کے تیرہ سال جو ہے وہ بڑے ایک محدود مسروفیات کے اندر اور مشکلات کے اندر گزرے تو بعد کے دس سال باقی بچیں ان دس گیارہ سالوں میں اور پہلے والے سالوں کے اندر یہ وہ عرصہ ہے کہ جس کا یہ نتیجہ اور جس کا یہ پھل جو ہے یہ اس وقت سب کو نظر آ رہا ہے سبحان اللہ تو یہ ذمہ داری کے کمپلیشن ہو جاتی ہے تو پھر انبیاء اکرام علیہ وسلم دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرماتے ہیں ہاں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں ان کی واپسی ہوتی ہے اور اب وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی پہ کوئی بھی ایمان نہیں لیا تو وہ تو پہلے دن بھی نہیں لیا تھا اور چالی سال بعد بھی نہیں لیا تو پھر کب ہوا کہ انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا اگر کسی کا بھی ایمان نہ لانا کام کی تکمیلی تھا وہ تو پہلے دن ہی ہو گیا تھا تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کو اتمام حجت کے لیے کہ بھئی آپ نے خدا کا پیغام پورا پورا پہنچا دینا ہے ہر طریقے سے سمجھا دینا ہے ہر طرح کے دلائل دے دینا ہے موجزات ان کے سامنے ظاہر کر دینا ہے قوم کی اکثریت کے سامنے آپ نے اعلان حق کر دینا ہے جب یہ سارے کام مکمل ہو جاتے ہیں تو یہ تکمیل ہو جاتی ہے اب اس کے بعد پھر ان کی رب کی طرح واپسی ہوتی ہے